بسم اللہ الرحمن الرحیم ریفرنس پر سمات شروع ہوئی تو حمزہ شہباز شریف اپنے وقلہ کے حمرہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے شہباز شریف کے وکیل نے دلائل دیئے کہ شہباز شریف آج بھی قومی اسمبلی کے جلاس میں ہے شہباز شریف کی آج کے حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے عدالت نے شہباز شریف کی ایک دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ڈھاکہ بنگلہ دیش کے حلاف تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا قومی کپتان بابر آزم کا کہنا تھا کہ نئے کمبینیشن آزمائیں گے البتہ میز بان ٹیم کو آسان حریف نہیں لیں گے قومی کھلاڑیوں نے گزشتہ روز میرپور اکیڈمی میں بھرپور ٹریننگ کی ہیڈ کو سکلین مشتاق کی زیرنگرانی بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی گئی پاکستان نے پہلے ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے بانہ رکنی ٹیم کا اعلان بھی کر دیا نوجوان کھلاڑی ہوشدل شاہ حیدر علی محمد نواز اور محمد وسیم جونئر کو بھی شامل کیا گیا ہے موسیقی اٹاوہ رماز سال جنوری سے ستمبر تک پاکستان سے کینیڈا بجوائی گی برامدات میں بتیس فیزت اضافہ ریکارڈ کیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق حکومت کینیڈا کے ادادو شمار سے پتا چلا ہے کہ رماز سال کے پہلے نوما پاکستان سے کینیڈا بجوائی گی ایشیا کا حجم تین سو تیرہ ملین امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے جبکہ پچھلے سال جنوری سے ستمبر تک کینیڈا بجوائی گئی پاکستانی برامدات کا حجم دو سو سنتیس اشاریہ ایک ملین ڈالر رہا تھا اس امر کا اظہار کینیڈا میں مقیم پاکستانی کیمیونیڈی کے لیے مناقضہ مہانہ ایک اچہری کے دوران کیا گیا اسلام آباد حکومت نے سردیوں میں سی این جی سیکٹر کو گیس کی فرامی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کابینا تاوانائی برائی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سردیوں کے لیے گیس لوڈ منیجمنٹ پلین کی طلب سے متعلق تجویز منظور کے گئی جبکہ کیمپو پاور کو بھی گیس کی فرامی بند کی جائے گی اور کٹوٹی والی گیس گھرے لو سارپین کو فرام کی جائے گی ہیدر آباد بھارتی گلوکار روحان ارشد نے اسلام کے لیے موسیقی سے ایک کنارہ کشی احتیار کر لیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست ہیدر آباد سے تعلق رکھنے والے گلوکار روحان ارشد نے اپنے یوٹیوب ٹیمینل پر بتایا کہ میوزک اسلام میں حرام اور ممنوع ہے اس لیے وہ موسیقی چھوڑا ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے فیصلے پر پور اعتماد اور الحمدللہ بہت خوش ہو روحان نے مزید بتایا کہ اب موسیقی سے وابستہ کوئی چیز نہیں بتاؤں گا مجھے اللہ پر بھروسہ ہے موسیقی کے خیر آباد کرنے کے بعد اللہ کریم مجھے کسی اور چیز میں مقام دے گا ملتان میں میپکو کی ملی بھگت سے ٹرانسفارمر چوری کے باقیات میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے جس پر کروائی کے بجائے تاہا آرمہ حکمہ کے اکام نے جبساد رکھی ہے تفصیلات کے مطابق ملتان کے نواحی علاقے مخضوم رشید سے گزشتا ایک ہفتے کے دوران باعث ٹرانسفارمر چوری ہو چکے ہیں جس کے مقدمات بھی درج ہیں لیکن اس کے باوجود ٹرانسفارمر چوری کا سسلہ تحال جاری ہے جس پر صوبائی وزیر کا موقف ہے کہ ٹرانسفارمر کی قیمتوں میں اضافے سے چوری بڑی ہے اس لیے بغیر تانبے کے ٹرانسفارمر بنانے کے عمل کا جلد آغاز ہو جائے گا جس سے چوری کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو جائے گا گھاڑ و زلہ تھٹا کے صدر مرہوم ارشاد حسین شاہ بخاری کی یاد میں مین بوائز پرائمیر سکول گھاڑوں میں ایک تازیتی اجتماع کا انعقاب کیا گیا جس میں استادزہ معززین شہر مرہوم کے لوہی کینو دوستوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مرہوم ارشاد حسین شاہ کی علمی و تعلیمی حدمات کو سراحتے ہوئے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرائمیر سکول گھاڑوں کے ہیڈ ماسٹر عبدالقادر زلت ہٹا کے صدر غلام مصطفیٰ بروزی خیر محمد پریس کلاب گھاڑوں کے صدر ظلفکار ہاسوہیلی دیگر نے کہا کہ سید ارشاد حسین شاہ جدو جہد کی علامت تھا اوکارا قومی شاہرہ کے سانڈا پر رکشہ موٹرسائیکل سے ٹکرا گیا حادثے میں دو مردوں اور ایک خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر ریس کیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی ایمبولینسز فوری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ریس کیو ٹیم نے تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فرام کرنے کے بعد ڈی ایچ کیو سیٹی سپتال اوکارا منتقل کر دیا لیا میں سموک کے حاتمے کے لیے زلانتظامیہ متحرک محکمہ تحفظ محولیات کے افسران نے بھٹا جاک کے وزٹ کیے اور بھٹا زگزگ ٹکنولوجی کی بھیرائی کے کام کا جائسہ لیا تھی ماباد کے مقام پر چودری محمد پاروک اور دیگر بھٹوں میں زگزگ ٹکنولوجی کی تحت انٹوں کی بھرائی کو چیک کیا زلی افسر محولیات محمد ارشد نے بھٹوں پر دوان انٹوں کی پکائی اور بلوک کے چالوں ہونے کو چیک کیا نیو سٹوڈیو سے فلواقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newsh3.tv آپ ہمیں facebook, instagram اور twitter پر بھی فولو کر سکتے ہیں